آپ کو بہرحال آپ یاد رکھیں تو بہرحال ہم نے دیکھا یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے جس آسان طریقے سے ایک مرد یا عورت فیملی میمبر کے ساتھ بزنس کے ساتھ پڑوسی دکانداروں کے ساتھ اپنی کمپنی میں اپنی فیکٹری میں یہ کر سکتا ہے یہ پیسے انہی لوگوں کے لوگ جمع کر رہے ہیں کمپنیز والے ایسا اپنے کمپنیز میں چالو کر رہا ہے تاکہ ان کا پیسہ لے انہی کو پیسہ دے ان کو بھی فائدہ ہے ورکرز کو اور اس سے بہت ساتھ اپروگیس اور گروت ہوتی ہے اندازہ لگائیے پچیس لوگ اگر ایک ہزار روپے مہانہ جمع کرتے ہیں سال کے آخر میں تین لاکھ روپے روٹیشن میں آ جاتا ہے دو سال کے اندر چھے لاکھ روپے روٹیشن میں آ جاتا ہے سمجھ رہا یہ مزاق نہیں ہے ایک بہت بڑی بات ہے اور اللہ تعالی نے جو ہے سوت کو مٹانے کا ذمہ لیا ہے اور صدقات کو بڑھانے کا بہت ذمہ لیا ہے تو لہٰذا ہم چونکہ سوت کے خلاف یہ کام کریں اللہ رب العزت کی مدد ہمارے لئے ضرور بھی ضرور اس معاملے میں آن گی بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں کوشش کریں اپنی نفس کو اپنے اطراف کے لوگوں کو مسلمان بھائیوں کو اور انسانیت کو سوت جیسی حلاق کرنے والے چیز سے ان لوگوں کی جو حفاظت کریں ان کو بچائیں موسیقا